ہلو این ویلکم ہمارا نام ہے مقبول خان اور ہم دیکھر آگیا ایک بہت زبردست اپیسوڈ جس کا نام ہے دی آپٹر منچو کا اپیسوڈ اور اس کے ریڈ کارپٹ کے اندر کے بیچ میں ہم کڑا ہوا ہے یہ پرانا جوک لوگ ہے اور دیکھو چل رہا ہے اب تک لیکن آج کا جو شوہ ہے بہت خاص ہے کیونکہ اس کا اندر توڑا جو لوگ آ رہا ہے وہ توڑا سا پرانا ہے اور توڑا سا نیا بھی ہے جیسے وہ پہلے بھی کام کرتا تھا وہ آج بھی کام کرتا ہے وہ آگے بھی کام کرتا رہے گا پتہ نہیں وہ کام کرنا کہ آپ چھوڑے گا ہمارا آج کا جو مہمان لوگ ہے اس کا نام ہے وینہ ملک وہ تو بہت سی معشور ہے یہاں نہیں انڈیا میں بھی معشور ہے وہ پورا دنیا میں معشور ہے دوسرا ہے یاسر نواز لوگ وہ بہت ہی اچھا ایکٹر بھی ہے ڈریکٹر بھی ہے پھر ہم بھی لوگ بناتا ہے وہ بہت ہی اچھا لڑکا لوگ ہے تو دونوں ہی اگر دیکھا جاؤے تو بہت اچھا گیسٹ لوگ ہے وہ دونوں آ رہا ہے اب دیکھتا ہے کہ ان سے یاسر کیا سوال آ رہے ہم تو بھول گیا ہے کہ ہم اس کو بھی بلانا ہے جو ان کا پین لوگ ہے پین لوگ تھا گیا ہے اسلام علیکم 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 آپ کا نام کیا ہے میرا نام بالخور گل خان السلام علیکم بالفاعدہ ملیکب رام سے ملو یا پھول اس ت lined for کیوں نے جائے پھول اس نے اب بعد حکت پciaر میں ان کے پاکستان پر رکھانی کے binge ایک enfat پر ہوجود ہے ہمرا نے دیکھا کہ گملات اٹھا کے نہیں پیر سکتا ہے تو جب خائلی رہتا ہے پیسہ نے پیسہ لگی ہے ان در اس میں مٹی ڈال دیا میں مٹی ڈال دیا ہے ہمارے ہمارے سے ڈالتا ہے نا کوئی کوئی گھومتا تو بیج میں مٹی ہوتی ہے اور پھول بھی ڈال دیتا ہے پھول ہے وہ بھی ڈالا ہوا یہ در بھی ڈالا ہے یہ آپ بھی رکھا سکتا ہے اگر آپ کو صحیح ہے ایناک لیے یہ اس لیے ہے اچھا پھول سونکا خوشبو دیکھو آ رہا ہی ہے یہ تو مجھے گم لے کی خوشبو آ رہی ہے وینا ملی کا کیا کام آپ کو بہت پسند ہے بہت اچھا بات ہے اور اس کے ساتھ یاسنواز لڑکہ لوگ آ رہا ہے وہ پہلے پسند نہیں تھا اب وہ ان کے ساتھ آتا ہے تو اور پسند ہے یہ تو بہت اچھا بات ہے یاد آپ ملی سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہاں پاس سوال پوچھنا چاہتے ہیں لیکن وہ تھوڑا پرسنل سوال ہے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ان سے شادی کریں گے ہم اندر چلتا ہے اور ربینہ ملک سے بات چیت کرتا ہے آپ کا مرضی آتا ہے تو آئے نہیں آتا ہے تو نہ آئے مجھے تو ساتھ رکھیں ہیلو اور ملکم ٹو دی آفٹرمون شو میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر حسین دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ اچھے ہوتے ہیں ایک وہ جو سچے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو بچے باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب زندگی کا روگ ہیں کچھ لوگ منمانیا کرتے ہیں تو کچھ لوگ نادانیا کرتے ہیں کچھ لوگ کوئی بھی کاروبار کریں تو لاؤس کرتے ہیں اور کچھ لوگ سیدھا ہی بگ باس کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میری اشارے کس طرف ہے لیکن ان اشاروں سے پہلے ہم چلتے ہیں ان کی طرف جو ہمیشہ ہمیں صحیح مشورے دیتے ہیں وہ ہے اجاز بھائی ہیلو اجاز بھائی کیا حال ہے ہاں جانی بول کوئی ضروری کام ہے میں میکینک کے پاس آیا ہوں اے اجاز بھائی میکینک کے پاس کیا کرے ہیں آپ جانی اصل میں میری بائیک بہت پیٹرول کھا رہی تھی میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا پیسے ختم ہوتے جا رہے تھے میں نے کہا چلو اس کو پھر گیس پر کرا لیتے ہیں جان بھائی بائیک کو سی این جی پر کرا رہے ہیں کیسے ابے سی این جی تھوڑی کرا رہے ہیں اس کو سیدھا سیدھا سوئی گیس پر کرا رہے ہیں گھر سے ہی گیس بھریں گے ویسے بھی بلوچستان بہت جانا ہوتا ہے ہم لوگ کا تو وہاں پر بہت سستی ملتی ہے اور پائپ بھی ٹوٹے ہوتے ہیں تو فری میں بھی مل جاتی ہے اجاز بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آرہی آپ کیسے بائیک چلائیں گے لیکن آپ کو پتا ہے آج گیسٹ کون ہے کوئی نہ کوئی تو آئی گیا ہوگا تم لوگ کے پاس بھی یاسر نواز اور وینہ ملک ہیں ہمارے گیسٹ آج کے آرہی تو دونوں میرے بہت اچھے دوست ہیں میں ان سے لڑائی ہو گئی تھی تو اب میں ان سے بات نہیں کرتا لیکن آپ کی سب سے اچھے دوست تو فیصل قریشی ہیں کون فیشل قریشی آرہ کیا ہو گیا فیصل قریشی وہ تو میری جان ہے میری زندگی ہے وہ میرا دوست کوئی ہے اچھا وینہ سے کوئی مشورہ لینا چاہیں گے آپ ان سے تو مجھے مشورے لینے چاہیے ہیں تو اچھے مشورے وینہ ملک تو اچھے مشورے دیتے ہیں میں نے خود دیکھا ان کا باجی والا پروگرام اچھا اجاز بھائی آپ چھوڑیں آپ مجھے بتائیں یاسر نواز کے لیے کوئی مشورہ ہے آپ کے پاس میں میں نا وینہ ملک سے پوچھنا چاہ رہا تھا وہ جو بگ بوس میں جانے کا فارمولا کیا ہے کس سے کونٹیک کرنا پڑتا ہے کوئی فارمولا نہیں جانے کا میں کہہ رہا ہوں آپ یاسر نواز سے بات کریں آپ کوئی اور ہی بات کرے جا رہے ہیں یاسر نواز سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بھائی مجھے کا فلم میں لوگیں دانش کو لے سکتے ہو مجھے بھی لے لو یاد دانش تو بہت چھ ایکٹر ہے آپ کا جواب نہیں رجیت دے پائیں گے یاسر نواز آپ چھوڑیں بس آپ جائیں ہاں جانے ابھی فٹنگ کا ٹائم بھی ہو گیا وہ گیس بھی پھر مہنگی ہو جائے گی چل میں تجھے باد میں ملتا ہوں بھائی یہ تھے ہمارے اجاز بھائی آج کے جو دونوں گیسٹ ہیں وہ دونوں ہی بہت بلیسٹ ہیں ایک کا تعلق ایک ٹائلنٹڈ فیملی سے ہے تو دوسری ٹائلنٹ کی فیکٹری ہے ایک نیچرل ایکٹر ہے تو دوسرے بہت ہی زبردست ڈریکٹر ہے جو بھی ان کی زندگی میں ہے اب نہیں رہے گا راز پلیز ویلکم وینہ ملک اینڈ یاسر نواز کرتے ہیں مجھ سے پیار سب سکارے مل جائیں گے تم کو یہ یہاں cیمید دو دو جو یا بڑا مدہ گھر رنگ پہچان لے آپ بہت بیرن بیتھائے بہت چک بہت چاہی بہت چاہی دھماکے دار انٹری تھی آموانا مجھے کہ یہ صحیح تھی یہ دل سے کیا مطلب اتنی ہاٹ انٹری تھی آپ کی تو سلیل جل گئی دیکھ رہا ہوں لیکن 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 ماشادلہ پلیز تشریف رکھیے آئیے تاکہ شو کو باقاعدہ شروع کریں شروع کرتے ہیں Veena جی سے Veena جی پورے پاکستان کا ماننا ہے کہ بوشرا انساری کے بعد اگر کوئی ممک آیا ہے فیمیل میں تو وہ آپ ہیں آپ نے پلکل پیک پہ جب آپ بہت ہی زبردست کام کرے تھیں آپ نے وہ چھوڑ کے آپ بولی ووڈ چلی گئیں کیوں اس لئے کہ تاکہ لوگ بھور نہیں ہو جائیں اور اس بریک کے بعد دوبارہ سے آکے پھر سے میں انٹرٹین کر سکھل ہوگا لیکن کتنا عرصہ کیا آپ نے آمم تقریباً چھ سات سال کے بعد آپ ایک ماننگ شو ایک مشہور اور ایک کامیاب ماننگ شو ہوسٹ کے ہزبیند ہے کتنا مشکل کام ایک ماننگ شو ہوسٹ کے ساتھ اتنا زیادہ ٹائم گزارنا آپ کی بیگم ہے اور آپ جو وہ کرتی ہیں شو پر اس کو پسند کرتے ہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں یا اپنی رائے رکھتے ہیں کوئی اس کے بارے میں نہیں شروع میں تو مجھے خیر نہیں پسند گیا اندہا ماننگ شو کرے ماننگ شو کرنا ہی پسند نہیں تھا مجھے کچھ اور وجوہات نہیں لیکن آہستہ آہستہ پھر جب معاملہ کچھ بہتر ہوتا گیا مجھے کچھ بہتر ہوں مجھے کچھ بہتر ہوں میں بہتر ہوں مجھے کچھ بہتر ہوں اب یہ ہے کہ ٹائمیں گے پھیکس ہونا شروع ہو گیا ڈیرڈ دو بجے نیدہا گھر آیا ہے بچے ہوتے ہیں پھر وہ سلسلہ نورمال ہونا شروع ہوا کیونکہ آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں چیز تو پھر گھنٹوں لگتے ہیں اس شو کو کھڑا کرنے میں وہ جو ٹائم لگا وہ سنے ڈسرپ کیا ہمینہ جی ممکری میں آپ نے بشرا انساری جی کو اور کانٹوورسیز میں آپ نے میرا جی کو فالو کیا ایسا دیکھنے میں لگتا ہے تو یہ کافی ڈیڈلی کامبینیشن ہے آپ نے خود چوز کیا ہی ہے نہیں مطلب ہر دور میں آپ کانٹوورسیز میں گھری رہی ہیں میرا جی اب تک گھری بھی ہیں ممکری بشرا انساری جیس کمال کی کرتی ہیں اس کے بعد آپ ہیں جو بہت چی ممکری کرتی ہیں تو میرا سوال بلکل ٹھیک ہے آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا میرے بہت ہی فخرب کی بات ہے کہ اگر لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بشرا انساری جیس ای وی وی سیزند ایکٹر اگر مجھے سمجھتے ہیں لوگ حالانکہ یہ ممکری it only happen to me honestly بشرا جی کیسے کرتے ہیں امم بطمیز انسان شرم نہیں آتی بشرا پاس اس طرح کہ سوال کرتے ہو اور نادیا اور نادیا ریما جی کی بھی آواز نکالتے ہیں ہی بائیں دگریس اپلنا پاک یہاں صرف میں ہمیشہ سے یہاں پرانا چاہتی تھی شو پرانا چاہتی تھی this is another feeder in my cab بائیں دگریس اپلنا پاک وہ یہاں آئیں تھی یہاں بہتی تھی وہاں پرانا پرانا چاہتی تھی آپ کی جتنی فلمز ہیں اس میں دانش تحمور آپ کے ہیرو ہیں تو آپ دانش تحمور کو شاروخان بننا چاہتے ہیں خود کرن جوہر بننا چاہتے ہیں یا ایسا ہو چکا ہے آپ بن چکے ہیں کرن جوہر اور دانش شاروخان نہیں بنے بجے دو موویز تھی ہیں جو کیریکٹر دانش کا تھا دو میں آپ نے تین کیریکٹر دیاں دانش کو ہاں دو میں تین دی دو میں تین دی دانش نواز کو آپ کیریکٹر کیوں نہیں دے کب سے وہ ویٹروز کر کے بیٹھے ہیں تو میرا بہت چی دوستی ہے دانش سے نہیں 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 نیچ جو مووی کر رہا ہوں نیچ جو مووی کر رہا ہوں نیچ جو مووی کر رہا تھا اس میں جاسر حسین ہے پتہ نہیں کہا دھان ہے مجھو 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 ایسے نابینہ ڈریکٹرز ہیں مارے میں بہت نہیں کرنا چاہا اچھا بینے جی آپ نے پاکستانی فلموں میں ایکٹنگ کی آپ نے ہوسٹنگ کی آپ نے ممکری کی آپ بگ بوس میں گئے ہیں آپ نے انڈیا میں فلم کی سب سے بڑی آپ کو کیا لگتا کہ یہ کام میرا سب سے بہترین یہ میری اچیومنٹ ہے ایک تو ہوگی کچھ بھی نہیں میں بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جن پہ ایسے ایسے کیونکہ ایسے ایسے آپ کی جرنی ہوتی ہے اور وہی چیزیں آپ کی کریئر کو شیپ اپ کرتی ہیں کچھ میں میں کیا محبتہ سچیاں میں نے پاکستان یقین کے سب سے مہرہ کرنے چانلز کیساں کام کیا ہے یہ سارے درخت ہوتا ہے درخت ہوتے ہیں کرتے ہیں اور ہمانے کا مزا نہیں مجھے اس کا ل�م نکل نہیں مجھے ان درامہ بنید مجھے مجھے انہوں نے درامہ کھرے آپ اتنے بڑے درامے کے دریکٹر میں یہ بات کرتے ہیں بچے انہوں نے جم جم جائے ہیں جی ہاں کچھ دنوں جم جم جائے ہیں کہ یہ تھو نہیں رہے ہیں میں چل آجتا سنے کہ آپ کو آپ نے کسی طرینر کو پکڑڑیا کہ بھئی تو مجھ سے پیسے بھی لے رہا اور محنت بھی مجھ سے کرا رہا ہے یہ ہوا ہے کیا کہ ایسی ہوگا ہوں گیا پیسے بھی دو اور ایکسرائز بھی کرو میں سال کے بارہ مہینے ڈائٹ پہ ہوتا ہوں اور سال کے بارہ مہینے میں بارہ مہینے نہیں چھے مہینے میں جم جاتا ہوں چھے مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ پہ دزن گیا پندہ دن گیا پھر بیزن کا گیپ آگیا یہ میرا ایک چل رہا ہے کہ آنکھ موچھوری چل رہا ہے جم کے ساتھ ڈائٹ کے ساتھ اور یہ وجہ ہے کہ میں ہمیشہ سوچ لاؤں گے اس بار کم ہوگے دکھاؤں گے مینہ جی آپ کا ایک ریالیٹی شو آنے والا تھا جو صرف انناؤنس ہوا تھا کہ آپ کی شادی کرائیں گے مینہ کا ویہا اور 71,000 انٹریز آ گئی تھی کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تھانگوڑ کہ وہ شو خود ہی بند ہو گیا کیونکہ جب 71,000 انٹریز آئی تھی اور جب کنتسٹنز کے میں نے آدیشنز دیکھے تو اس دن آئی لٹریلی میں بہت گھبرا گئی اس دن میں نے کہا کہ ہم یہ شو کانسل ہو جائے اور لٹریلی میں شو کانسل ہو گیا تھانگوڑ بہترین اگر اگر کون میں سے 71,000 انٹریز سے کوئی آپ کو چننا ہی پڑ جاتا تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر زیادہ کیا چیز میں آپ کو سچ بتا ہوں میں آج تک اس بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا ہے مجھے مجھے واقعی میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں جب میں نے پارٹنرشپ کے بارے میں چیزی کے بارے میں ساڑی کے بارے میں لاتا حقہ میں نے کہا کہ شو کے پارٹنر ہوں میں بہترین کے بارے میں شو کا مجھے پارٹنر لے میں واقعی میں نے کہا کہ جوڑی آسماانوں پر بنتے ہیں تو وہای باردر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں کہ میرا لائف پارٹنر ہر ایسا ہوگا ہمارا کام نہیں ہو رہا اور ان کے بغیر سوچے سب کام ہو رہا اور دوسری بات ہے کہ میں بہت زیادہ کوئی اتنی زیادہ لوگوں کے بارے میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ان کی بوڈی ایسی اس کی ہونی چاہیے تھی اس کو اتنا گود لکنگ ہونا چاہیے تھا میں بہت زیادہ Alabama بارے میں بہت زیادہ ہوتی تیریں کہ میں ان المط YouTuber ہوتی تے میں اپنے بہت زیادہ میں لاqتو ہے بہت سوچ!' شاید اپی اٹھ بہت سوچے بڑی اٹھ بہتت zijn ہوا چاہیے ہوا چاہے تا آپ لوگوں کے لئے وہ ندہ کے لئے ہے اور وہ سمجھ گئے ہیں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور واپس آتے ہیں دیکھتے رہے ہیں The After Moon Show season 2 Hello and welcome back to The After Moon Show میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر حسین اور میرے ساتھ موجود ہیں یاسر نواز اور وینہ ملک جی کیسے ہیں آپ لوگ خاص مسکرات آئیے وینہ ملک جی یاسر نواز پیار گئی ہم لک جی یا نوٹ کیا ہے یا آپ کی آپ کی جب بول رہے ہیں تو یہی ہو رہے ہیں آپ کی یاسر نواز پہ آپ کی بھی میہے آ رہی ہے ہو جاتا ہے یہی ہی بات ہے اس میں کیا ہے جوٹ بات کیا ہے یہ مسئلہ ہے آپ لوگ جو یہ گیم کھیل رہے ہیں وہ اس باسکٹ کے لئے کھیل رہے ہیں اور یقین ماہنے اس میں نیچے بہت کچھ ہے کیا ہے اس میں جو مزے مزے کی ریڈلز ہیں وہ جو آپ کو ایک دو جب ہارے ہیں تو آپ کو ایک دے گا کہ اس کے جواب کس طرح سے دے گا آپ کو لگے گا کہ ایک دو جواب کس طرح سے دے گا ہریتی من بھریتی دو لاکھ موٹی جڑی تھی راجہ جی باگ میں دو شال روڈ کھڑی تھی وینا ملک ہر ایک دے گا اس لئے بہت کونین میں آپ نے نکالیں گے اس نے اس لئے کو نکالیں گے اور آپ نے اس لئے کیسے کچھ دیں گے اس نے اس لئے کو دیش دے گا اگر ہر آپ کے دن کو کیا ہے اس نے اس کی کوئی پوچھ آپ کو گر کرنا درہ میرے بھینے ہیں؟ جیروں نے؟ جس کا جواب غلط ہوگا ایتنی کلوزنس نہیں چاہیے یہ مقابلہ ہوگا غلط ان کا ہوگا پیوں گا میں بڑا لیلا مجھنو چلے ہیں چلے آپ بتائیں بینا جی کے لیے یہاں بھی ٹیلے پہتے چل رہے ہیں کیونکہ میں سوچ رہے تھے کہ میں فیور لے لوں گی آپ سے یا یاسر سے یا یاسر سے یہاں پہ کوئی نہیں دیتا بڑے ظالم لوگ ہیں ہم لوگ مینے جی سے شروع کرتے ہیں وہ کونسی جگہ ہے جو آپ اپنے گھر میں بنواتے تو ہیں لیکن وہاں جاتے کبھی جی سوال قواتر مجھے جا رہا بڑی ظالم ہے بڑی ظالم ہے بڑی ظالم ہے بڑی ظالم ہے توبہ توبہ یاللہ دیکھو سے لیوٹیز کیسے ہوتے ہیں میں 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 وہاں سوال کیا گھر وہ تو آپ کسی کے پرائیوی جگہ پر پھوڑی جا کر نہیں لیکن آپ کبھی جاتا سکتے ہیں وہ وجہ کہ جہاں آپ جاتے ہی نہیں ہیں آہ جیم یہ اچھا ہے یہ صرف یاسین واسکتا ہے آپ نے میرے حال پر غلط ہو گیا کیونکہ جو میرے گھر میں جیم میں موزمت کبھی بھی نہیں گئی تو ایک خالق بات ہے آپ ایک دیں گے یہ ای کونٹ دو رہا یہ تو کرنا پڑے گا یہ تو کرنا پڑے گا اس میں کتنا میتھا ہے بالکل کام واہ یہ ہے بوت تھوڑا سا آپ کو ایسے لگ رہا ہے نہیں 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 واہ وہ ہے جواب جی پانی کی ٹینکی چلے جی یاسر نواز وہ کونسی جگہ ہے یہ تو ہو گین سے کیا سن رہے ہیں وہ کونسی آواز ہے جو ہم میں سے آتی ہے لیکن ہم سن نہیں سکتے زمیر کی آواز میرے زمیر کی آواز سے سن سکتے ہیں کیسے سن سکتے ہیں میرے زمیر نے بتایا جوڑا کہ یہ کر تو میں مجھے وہ زمیر سے پوڑوسی ہوگا زمیر صاحب زمیر جعفری ہاں یہ کونسی آواز جو ہم میں سے ہی آتی ہے لیکن ہم سن نہیں سکتے اسے کبھی خراتے واہ یہ صحیح ہے زمیر کی آواز بھی رہی ہے زمیر کی آواز تو آتی ہے انسان کو کیسے آتی زمیر کی آواز وہ اگر ذو ہے ، passes بھی خانی من دنسائر کرutzہ م Projekt نے will Heena جیہا اسے ساتھ ہے والدنسا لگہ خانی ơi آپ کو جاہاں گے اور اگر اگر جاہاں گے لاشترک نے toے جاہاں سے۔ یہ اس کے ساتھ پھل جس کا اس کا م описании کا مفا effectivement وہ اردو آجت ہے وہس کا مفاقشہ الساپolan пользовband اور ا Real chapters آپ سارے نام انگلیس میں لے ہیں کون سا پھل ہے جس کا آدھا نام ہاں پھل کا آدھا نام لیں تو وہ سبزی ہے اور وہ اردو ہے اردو ہے پھلوں کے نام لینا شروع ہے مرود نائی نائی پیلا سیب نائی آدو ناشپاتی بنانا ایرے کاریب کاریب ہے ایرے کاریب ایرے کاریب ایرے کاریب پرے خال میں آپ یہ ہرے والا اٹھائیں اس سے آپ کے کپڑوں کا رنگ بھی بہتر ہو جائے گا اور ڈاک نام ہے جی آلو بخارہ آلو بخارہ آلو اچھا آدھا بولیں مزید ہم آدھا آگے کا سوچ رہے تھے یہ نوٹ کیا ہے ہاں بوس تو کوئی نہیں ہے انار نار تو کوئی نہیں ہے ہمیں سوچ رہے تھے At this moment مجھے ہونے آلو بخارہ سوال اللہ خوال اچھا کونسی چیز کیا بغیر پیروں کے آگے تو چلی جاتی ہے گر آپ نے کبھی نہیں آتی ہے بغیر پیروں کے بغیر پیروں کے آگے مجھے مالوں میں ہاں گر جاندادہ آپ کو اس کا بتا ہوں صوت بتا رہا ہم متانگی آپ کیوں بتائیں گی بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں وہ واپس بھی آسکتی ہے نہیں جا سکتا ہے کیوں نہیں جا سکتا بھائیں وہ یک ہی ایٹیں بھائیں وہی کیوں گا چلے یا جو ساں کونسا یہ چیز چک کریں چک کریں بالکل بہترین کر کے ساری ڈائیٹنگ کی آپ نے نہیں اچھا ہے آجی کیا تھا مجھے پتہ چل گیا 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 تھا آپ نے بھی تو نہیں بتایا یہ ہے عوینا جی کے لئے اس پر یاسن نواز سے پوچھنا ہے ایک ٹانگ پر کھڑا تین آنکھوں والا وہ کون ہے جس کی بات دنیا میں تقریباً سب ہی مانتے ہیں مجھے معلوم ہے یہ کیمرا مجھے پتہ چل گیا مجھے پتہ چل گیا مجھے پتہ چل گیا ایک ٹانگ پر کھڑا وہ ایک ٹانگ پر کھڑا تین آنکھوں والا وہ کون ہے جس کی بات دنیا میں تقریباً سب ہی لوگ مانتے ہیں میرے خیال میں پی لیں بہت 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 آگیا یہ برابر کرتے ہیں برابر کرتے ہیں یہ برابر کرتے ہیں یہ پی آنکھ جائے ٹافک سگنل ایک ٹانگ پر کڑا ٹانگ پر کھڑا بہت ہی موی گھر ہے ایسے ہی موچھے لگ رہا ہے آپ کو یہ سبجھے دیوے کہ کس طرف جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں ہاتھا ہم جواب دیتے ہیں ایک نابینہ لڑکی نے اپنی پینسل انگوٹھی اور کتا کھو دیا ہے سب سے پہلے کیا کھو ہے پینسل انگوٹھی کتا یہ کسا سوال ہے کیا کھویا ہے مجھے نہیں بتا چل رہا نہیں رچھا تھا اٹھائیں پینسل پینسل سب سے پہلے یاداش کوئی ہے نہیں نہیں آپ کو بینئی بینائی کھوئی ہے لہی سب سے پہلے سب سے پہلے اپنی بینائی کھویا ہے اس کے بعد باگی چیزیں کھوئی ہیں پینسل بول آپ نے نا بینائی لڑکی نے تابعا ہے اس کے بعد بعد یہ اوچھی یہ نہیں ہے تو تو اس نے اس کے بعد یہ نہیں ہے اور تو اس نے ائرہت شکریہ نہیں ہے نہیں وہ تو اس نے اس کے بعد صحیح ہے تو صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے آپ کو میرا ساتھ دیں چاہیے صحیح ہے حرد یا نہیں نہیں آپ نے یہاں رہے ہیں یہ ان کا بورا وقت شروع ہے اللہ رحمہ بلاس والی چلو کس مطلح ٹو رہی ہوں میں ویسے بھی اچھا ایک گلی ہے میں آپ گلی کا موڈل پر پاکہ ہاں دور senate میں تین گھر ہوں اسی Bastion نے تین گھر spies وہ سیمیں نے سل Checkup سب نعمر کو cuڑا سکتے مح guarantee تو کچھ معال حال ochواب میں جزなん موقع کیھے انجاز کچھ معاف کریں میں اپنے کا سکتے معاف کریں میں نے جو نہیں ہے ہم نے جو سب سے پیسی لگا ہے ہم نے کیا پیسی لگا ہے یہ تو ہمارا شو بے چاپا بڑھا لے اچھا جی آپ کی باریا وہ کونسی چیز ہے اسی جواب سب سے اچھا وہ کون ہے جو بادل میں ہے برسات میں ہے لیکن بارش میں نہیں بے بے بارش میں نہیں ہے بارش میں نہیں ہے یہ جواب یہی ہے بادل دال بے تے ہم آپ کی فلمیں اور ڈرامیں اور شوز دیکھتے ہیں بادل میں ہے وہ کون ہے وہ کون ہے برسات میں ہے بابی دیول بابی دیول بابی دیول برسات میں بےہت سے ہی کرتے ہیں سننے کے بعد بابی دوارہ بوکھو سارے بہت بہت مبارک بے بیک بچے آپ سے بہت بہت خوش ہو سکتے ہیں بہت خوش ہوگی اور وینا جی یہ آپ کے لئے ہے یہ ایک برین گوشتر کی بڑی بہتال ہے جاگے آپ گھر جاگے پیئیں پلیز پلیز تشریف لائیے آپ لوگ ایک ہاتھ چکے اور ہی جیت چکے ہیں آئیے بھائی ارس کیا ہے روز میرے دل سے آتی تھی ایک ہی آواز کبھی نہ کبھی تو آئیں گے وینا اور یاسر نواز علاج کیوں نہیں کراتے آپ اپنی بیماری کا میں گیا تھا علاج کروانے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے پوچھا ابھی بھی تکلیف ہے دل میں میں نے کہا پتہ نہیں بھائی دل تو میں نے دے دیا میں اگر ڈاکٹر ہوتا نا آپ کو مار مارک کے کلینک سے باہر نکال دیتا ہوں اگزیکٹلی ڈاکٹر نے بھی یہی کیا تم بن سکتے ہو ڈاکٹر بہت ٹیلنٹیڈ ہو بھائی میری بکر نہ کریں آپ صرف مزدقبل کا حال بتائیں جواب بتاتے ہیں اب آگلے چار دن موسم خوشگوار رہے گا مانسہرہ ڈیویجن میں بارش کا امکان ہے اندرونیسن ہلکی دھوپ ہو سکتی ہے ارے مالا کنڈ میں تو میرے بچپن سے بارش ہو رہی ہے پتہ نہیں مہاں ہول ہے جس میں جاتی ساری بارش آپ مجھے ان کا موسم کا نہیں ان کی قسمت کا حال بتائیں بھائی ان کے فیوچر کیا میں تو ان دونوں کے پاس کے بارے میں بھی سب کچھ بتا سکتا ہوں یار فضول باتیں کہہ رہے ہو تم فیوچر بتاؤ آ بھائی یاسر کو تو اللہ نے اللہ نے بہت نواز دیا ہے پہلے والد فریض نواز پھر یہ خود یاسر نواز بھائی دانش نواز ایک بھائی فراز نواز اب صرف راز نواز رہ گیا باقی تو سب ہیں ان کے پاس یار آپ یہ بتائیں کہ ان کو ایکٹنگ کرنی چاہیے یہ نواز زیادہ زور تھا ان کا نواز زیادہ زور تھا انہوں نے پکڑ دیا نا وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایکٹنگ زیادہ کرنی چاہیے ڈریکشن زیادہ کرنی چاہیے وہ بتائیں بھائی فیلال تو ڈائیٹنگ زیادہ کرنی چاہیے ایکٹنگ خود زیادہ ہو جائے یار بلا باجے کی کنسلٹنسی نہیں چاہیے آپ سے آپ ایفیشنٹ نہ ہو آپ مجھے بتائیں کہ جو پوچھا وہ بتائیں وینا کا بتائیں فیوچر وینا کا فیوچر تو مجھے ہولی ووڈ میں نظر آرہا ہے مطلب وینا ہولی ووڈ جانے والی ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ہولی ووڈ میں نظر آرہی ہے مجھے وینا کا فیوچر نظر آرہا ہے شیس لائک ونڈر وومن یہ کچھ بھی کر سکتی ہے کچھ بھی سے کیا مراد ہے آپ کی بھائی دیکھو ابھی ریڈل کا سیگمنٹ جان بوچ کے ہار گئیں صرف یاسر کو جتانے کے لئے بھائی میں جانتا ہوں وہ کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن وہ کامیاب کس میں ہوگی وہ بتائیں جس کام میں بھی محنت کریں گی کامیاب ہو جائے یہ تو سب کو پتا ہے کہ محنت جس کام میں کی جائے کامیاب ہی تھی وقت زائے نہیں کریں آپ وقت زائے نہیں کر رہا بھائی میں سیلفی لینے کے لئے آتا ہوں آج بھی سیلفی لے کے ہی جاؤں گا ایک سیلفی لینے نہیں تو یہ نہ ان کی بکواز بند ہوگی نہ یہ کھڑکی بند ہوگی کرتے ہیں مجھ سے پیار سب ستارے مل جائیں گے تم کو یہ یہاں دی آفترمون شو ایک مڈی آرکی ہے آپ لوگوں سے بہت اہم بات کرنی ہے مجھ سے پہلے مجھے ان لوگوں سے بات کرنی ہے چھوٹی سی بریٹ لیں جلدی سے واپس آئیں اور دیکھتے رہے دی آفترمون شو سیزن 2 آئیو مل جو سکتے ہیں ہلو ورن ملکم بیک آئیو ملکم بیک آئیو اور میں ہوں آپ کا دوست نہیں میں آپ کا ہوسٹ ہوں اور ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ کٹہرے میں ہیں ان کی شکلیں دیکھ لیں آپ کسی اتری ہوئی ہیں خوش ہیں ان لوگ شروع کرتے ہیں الزاموں کا سسلا ویڈا جی اور یاسر جی کتنا ہے اچھا لگ رہے مجھے شروع کرتے ہیں یاسر نواز سے آپ پر الزام ہے کہ آپ نے اپنی ایکٹنگ فیس اتنی بڑھا لی کہ جب بطور ڈریکٹر آپ کو خود ہی کو کاسٹ کرنا پڑا تو آپ نے ہی ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہا کہ یار یہ ایکٹر تو بہت مہنگا اس کو نہیں لوں گا نہیں یہ سراسر غلط الزام ہے میں جب خود ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہوں میں ایکٹنگ کی طرح کر رہا ہوتا ہوں جب پیسے بچانے ہوتے ہیں یہ مفت کا ایکٹر نے اس کو لے آؤ بینہ جی آپ پر الزام ہے کہ آپ نے اپنے کریہ کے سٹارٹ میں جب بھی مشہور ہونے سے پہلے جب بھی آپ سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کون ہیں تو آپ بتاتے تھی کہ میں رحمان ملک کی کزن اور شویب ملک کی سسٹر ہوں او اچھا اچھلی ملک والا سرنیم ٹھیک ہے مگر میں زین ملک کا استعمال کرتی تھی اوہ فالوز بھی چاہیے فالوز بھی چاہیے یاسر آپ پر الزام ہے کہ آپ نجی حلقوں میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے اگر دانش تیمور اور گیارہ لکڑی کے ٹکڑے دے دی جائیں تو ابھی میں فلم بنا کے دکھا سکتا اس پر میں تو ناراض نہیں ہوں گا دانش تیمور ناراض ہو جائے کیوں ناراض ہوں گے دانش تیمور اکیلے فلم میں ہو تو فلم بن سکتی ہے یہ تو میں بھی کہتا ہوں بلکل بن سکتی یہ دانش یہ آپ کو میری بات سے کونفیڈنس آیا ہے بینہ جی آپ پر الزام ہے کہ آپ نے وکار زکا ساہر لودھی اور آمیر لیاکت سے دس دس لاکھ روپے لیے کہ میں آپ کو بگ بوس میں انٹر کرواؤں گی مگر پیسے لینے کے بعد آپ مقدر بھی دس لاکھ بسے بھی لینے ہم نے تیار بیٹے میں شکر ہے بہت کام لوگوں کا نام آیا ہے انہی کا نام آیا جو باہر باتیں کرتے ہیں باقیوں کا نہیں آیا پیسے میں نے بہت سارے لوگوں سے پکڑے تھے یاسر آپ پر الزام ہے کہ آپ آرٹسٹ کو دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر تم ندہ کے شادی والے شو میں دولا یا دولن بن کے گئے تو میں تمہیں کبھی بھی فلم میں کاسٹ نہیں کروں یہ لگاتا نہیں ہو لگاتا نہیں ہو لیکنہ دل کی خواہش ہے یہ کہ دھمکی لگاؤں صحیح بینہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے ریسنٹلی ایک ٹیکسی میں سفر کیا جس کا کرایا بنا دھائی سو روپے لیکن آپ نے کرایا دینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ جب ہیلیکاپٹر کا پٹرول پچپن روپے کلومیٹر چل رہا ہے تو ٹیکسی کے زیادہ پاسک میں بھی لے رہا بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ ہیلیکاپٹر زیادہ بہتر ہے نا ابھی سیٹس پہ جانے کے لیے بھی بلکہ پاک کر دیا کریں گے سیف بھی ہے ہاں سیف بھی ہے اور سیچیورٹی کے لیے سیچیورٹی بھی نہیں رکھنی پڑے گی it's good اچھا ہے ہیلیکاپٹر کنسیڈر کریں گے لیکن یہ میں نہیں کنسیڈر کریں گے ہیلیکاپٹر ٹیکسی کو نہیں کام رہا ہے نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں یاسر آپ پر ازام ہے کہ آپ ڈیریکشن اپنے شوق کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی انا کی تسکین کے لیے کرتے ہیں آپ کسی بھی بڑے اکٹر کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیسے اسے انگلیوں پر نے چاہ دیا یہ سراسر غلط ازام ہے کیا؟ غلط ہوا دوبارہ 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 یہ آپ اچھا نہیں کریں دوبارہ دوبارہ آرے لائٹ بند ہو گئی لائٹ بند ہو گئی کسی کو راست کر لیا یہ بھی کر رہا ہوتا یہ بائیک کے بعد طرچر دے رہا ہوتا ان کو میں کہا یار کلیت کیوں سے تم ایکٹر بن کرنے تو کابل نیو ایکٹر بننے کے لیے نہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے وینا آپ پر الزام ہے کہ یو این نے آپ کو آفر کی تھی یہ پاکستان اور انڈیا کے دوستی کرا دیں لیکن آپ نے شرط رکھی کہ میں ایک ہی صورت میں دوستی کرا ہوں گی کہ اگر رنبیر کپور کے ساتھ مجھے لیڈ پر فلم آفر یہ شرط بری نہیں ہے ویسے آفر بری نہیں ہے یہ آفر مجھے کبھی آئی نہیں لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہمارے جنہوں نے یہ لکھے ہیں کتنے اوور امیجنیٹیو ہیں دیکھیں اگر وہ صحیح والے نکالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ رنبیر کتنے غصیلی ہے لیکن دیکھیں یہ آپ کے جتنے بھی الزام ہے وہ اتنے خوبصورت ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ الزام اپنے سر لے لیں یہ الزام سچا بچہ اب تو رنبیر کے ساتھ موووی آہی جائے کوئی نہیں یاسر آپ پر الزام ہے کہ آپ اپنے گھر سے جوگنگ کا بول کر نکلتے ہیں اور سایا دا درخت کے نیچے پارک میں بنچ پر سو جاتے ہیں دو گھنٹے بعد اڑتے ہیں پانی کے چٹیں مارتے ہیں پسینہ بنا کے گھر پہن جاتے ہیں یہ آئیڈیا بیسے یہ آئیڈیا بھرا نہیں ہے لیکن میں کیا کرتا کیا ہوں میں جب شوٹ ہوتی ہے میں گھر سے ڈائٹ کھان لے کے جاتا ہوں آئیل فری فلا فلا وہ بھی کھاتا ہوں وہ کھاتا ہوں میں کہاں ڈائٹ تو ہو گیا اب کیا لائنس وہ کھاتا ہوں آدمی 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 وینہ جی آپ پر الزام ہے کہ جب بھی کوئی فین آپ کا نمبر مانگتا ہے تو آپ اسے انکار نہیں کرتی بلکہ بہت ہی فراخت دلی اور کانفیڈنس سے کسی اور ساتھی اداکارہ کا نمبر بتا دیتی ہیں تاکہ وہ اسے قرطن کرتا رہے بری بات ہے یہ آپ کو میرا نے بتایا ہے نا نہیں لیکن اب میں نمبر چینز کر کے آپ کا دیا کروں گی یاسر آپ پر الزام ہے کہ جب بھی ندہ یاسر آپ کو اپنے شو میں بلاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں ہمائیوں سعید سے ڈبل پیسے لوں گا نہیں ایسا بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں کیا کہتے ہیں ہمائیوں جتنے دے تو ہمائیوں سے ٹپل زیادہ ٹپل گونہ پیسے ملے گا تو آؤں گا ڈبل گیا بھی یہ کیا بات یہ کیا بات ہم ساتھ تھے میں آپ اور ہمائیوں اگر اس نے دس دار لیے تو میں نے تیس دار لیے تھا موینہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے بینک سے گاڑی نکلوائی انسٹالمنٹس پر اور جب انسٹالمنٹس نہیں دیں اور بینک والے گاڑی لینے آگے تو آپ نے کہا یہ آپ نے مجھے گفت نہیں بھیجی تھی اچھا تو وہ باقی گفت نہیں تھی ایسا کہتے ہیں بینک کی انسٹالمنٹس نہیں دو تو گاڑی سبردستی لے جاتے ہیں بہت ساری تالیاں نیدہ یاسر کے لیے یاسر نواز اور وینہ ملک کے لیے بہت اچھا کھیلے بہت اچھے الزامات کا سامنا کیا آپ لوگوں نے پلیز تشریف لائیے اب یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اور اس میں آپ سے کچھ مجھے دار سوال پوچھوں گا اس کا نام ہے فلائنگ ایرو یہ وہ فلائنگ ایرو ہے یہ آپ نے ہاتھ میں رکھئے گا تھا کہ کوئی ابھی ٹی وی لگا کے دیکھ رہا ہے تو انہیں اندازہ ہو کہ یہ بینہ ملک کا فلائنگ ایرو چل رہا ہے لیکن یہ آپ کا نہیں چل رہا آپ آگے پاس کریں یاسر نواز سے ہی گے اس دفعہ لیڈیز فرسٹ نہیں ہوگا اس دفعہ جس کا قرطہ زیادہ فینسی ہے اس سے ہم پہلے پوچھیں گے یاسر آپ سے پہلا سوال ہے آپ کے خیال میں ان میں سے کس ہیرو کو ویلن کے طور پر فلم کرنی چاہیے تھی حمزالی عباسی، حمائیو ساید یا فیصل قریشی یہاں لڑائی کرا نہیں بات ہے نہیں بلکل بھی ویلن کی طور پر کچھتا ہے نہیں برا نہیں ہوتا لیکن شفقت چیمہ ایک برا انسان کیا کہنا چاہیے میرے باپ میں زندگی پر ویلن کا کریکٹر کیا یہی میرا پہلا سوال تھا فیصل قریشی کو فیصل قریشی کا اچھا ایکٹر وہ اچھا بھی ان میں سے کس کی ایکٹنگ آپ کو ویسے اچھی لگتی ہے لیکن کومیڈی ایکٹنگ کو تھوڑی اوبر لگتی ہے آپ کو عائشہ عمر، ہنہ دلپزیر یا نبیل ہنہ دلپزیر ہنہ دلپزیر تھوڑی اوبر لگتی ہے آپ کے خیال میں ورسٹ فلم ڈیبیو کس کا تھا بیلال اشرف علی سفینہ شہروز سبزواری شہروز 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 کا آپ کو نہیں پسند آئی آپ کے خیال میں ان میں کس ہیرو کی فلم اس کی ایکٹنگ سے زیادہ اس کی مارکٹنگ سٹریٹیجی پر چلتی ہے حمائیو سعید فہد مصطفیٰ حمائیو 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 وہ سمجھا رہا ہے سمجھا رہا ہے بہت چپ دیو سر روڈیسر اچھا ہے اور ان کو پتا ہے کہ ان کو کون سا کریکٹر ان پر سوگ کرے گا اور وہ اسی دہاں کر رہا ہے حجر ان میں سے کون سا کام ہے جو آپ کو کروڑوں روپے کے بدلے بھی آفر ہو تو آپ نہیں کریں گے مارننگ شو ہوسٹ نہیں کریں گے آئیٹم سانگ میں موڈلنگ نہیں کریں گے یا ڈانس جو بھی ہوتا ہے دانش تیمور کے بغیر فلم نہیں کریں گے مارننگ شو نہیں کروں مارننگ شو نہیں کروں اچھو یار یہ کیا بات ہی نبیل قریشی وجہات رعوف ندیم بیک یہ سب تینوں اچھے ہیں تینوں انسان بھی اچھے ہیں ڈریکٹر بھی اچھے ہیں ریٹ کر دیں چلے تیمور ندیم ندیم نمبر ون وجہات پھر نبیل ہمیں ہمارے چواب بن جائے آپ نے فل کام کر دیا آج تک آپ نے جتنی سب سے بہترین ادھا کارا آپ کو کون لگی سانا جاوید سوحائے لیابرو دونوں بہترین ہیں ایک بتائیے یہ تو خدا کے لئے ڈریکٹر ہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں کونسی heroine کے ساتھ کام کرے سوحائے کے ساتھ زیادہ مزا ہے صحیح ہو گیا بہت اچھے اور سچے جواب پلیز یہ آگے پاس آگے پاس دیں سوحائے پاس دیں صحیح اور صحیح جواب دیں مول مول جواب کوشش کروں گی جو کہوں میں سچ کہوں سچ Riot کو کچھ نہ کم یہ بہترین ہے تو بہترین ہے وینا جی اپنے کوہست جو آپ کی کرنٹ شو کے کوہست ہیں مصطفا اور مرتضا اگر کسی ایک کو نکالنا ہو تو کس کو نکالیں گے میں لائک مصطفا مور دن مرتضا میں دونوں کا ہی خانہ ہوں شکر ہے میں بینا ملکنیم کو مجھے کسی کو نکالنا مرتا ہوں آپ کے خیال میں ان میں سے کونسا کیاریکٹر بولی ووڈ کا آپ زیادہ بہتر کر سکتی تھی جو ہماری ادھکارہوں نے کیا کسی ایتھ گئے کیا ہے جو چیز جو کیلے شہر کرسکتی اگر میں کرتی توی ایسا نہیں کرسکتی کیا کرسکتی جسٹیفائی آپ کی زندگی پر کتاب لکھی جائے تو اس کا ٹائٹل کیا ہو گا محبتہ سچیاں کبھی پیار نہ کرنا عشق بے پرواہ اگر میری زندگی پر کتاب لکھی جائے گی تو میں میں مشرف صاحب کی بک کا ٹائٹل بورو کروں گی in the line of fire آپ کے خیال میں ان میں سے کس سے بہتر کومیڈی ایکٹنگ آپ کر سکتی ہیں بوشرا انساری جی ہنہ دل پزیر جی یا سبا کبار جی کیونکتے ظلم کی بات میں کسے انساب نے ممکری کیا اس کی اور کوئی ممکری کیا ایسے ہنہ دل پزیر بوشرا انساری کبھی بھی میں نے بول سکتی کہ میں ان سے اچھی ایکٹنگ کر سکتی کیونکتے ہیں کیونکتے ہیں کیونکتے ہیں کیونکتے ہیں آپ کے خیال میں پاکستان میں سوشل میڈیا نے سب سے زیادہ کس کا رکار لگایا ہے اور صحیح لگایا ہے سلیم صافی کونوری اکرام کومل رزوی یا آمر لیا کر مجھے سو فار سلیم صافی صاحب کی کیمپنین سب سے اچھی لگی ہے مائنڈ بلوئنگ بلوک بسٹر سپر ہیٹ آپ کے خیال میں کون سے ہیرو کی وجہ سے پاکستانی ہیروینز فلموں میں کام کرنے سے تھوڑا بہت گبراتی تھی سعود باور علی ببرک خان I think میں نے تینوں کے ساتھ کام کیا and they're very good what a check does it تینوں last but not the least لاہور فلم انڈسٹری کے زوال کی وجہ کیا تھی ایک فلم میں پندرہ گانے سکرپٹ کا نہ ہونا و کریئی بیوی کا ہیروین ہونا yay جاہاہ جاہاہ صاحب میں مرزا ہے کریئی بیوی کا ہیروین ہونا کیوں کیا خیال آپ کو حسنا مرزا ہی رہاہ آپ کئے ہیں صحیح ہی سی ہوگا بہت اچھا کھیلے آج دور میں آپ لوگو تاعب مجھاتا ہوں and this arrow یہ یہ mے ری پروپٹی رہے گا آپ کی پروپٹی آپ جون سے رہانا چاہنے جاستی یاسر نواز کو چھوڑ کے یہ میں نے نیدہ کو واپس کرنا اس پہ آپ نے اپنا سائن کرنا ہے پھر آپ نے ان کو سوچ کر کے بھی سائن کرنا ہے اور یہ واحد شو ہے جس میں مگز کو ہم یہاں رکھتے نہیں ہیں یہ ان کے گھر جاتے ہیں آپ کے جو بھی فینز ہوگی ان کے گھر چلا جائے گئے مگ اور پھر ہمیں سیلپیز بھی پوسٹ کرتے ہیں